لوگ ڈاؤن کے وجہ سے حج میں نہ جانے والے لوگ مایوس نہ ہوں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا یوں تو ہر سالی اللہ کے مخصوص بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے لیکن ایک بڑی تعداد ان بندوں کی ہوتی ہے جو رات و دن زیارتِ حرمین کی تمنا کرتے ہیں روتے ہیں بارگاہِ ایز دی میں دعائیں کرتے ہیں تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور دیگر اسباب اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر اللہ کی مردی کے سامنے کسی کی مردی نہیں چلتی جسے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے بس وہی اس کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے پیسہ ہوتے ہوئے بھی رب کی مردی کے سامنے آدمی بیبس والاچار ہے بہت سے لوگوں کو غربت و افلاس کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارتِ مسجدِ نبی نصیب نہیں ہو پاتی مگر یاد رکھیں ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے منع کیا ہے اس احکم الحاکمین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی حج کے معاملہ میں بھی اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا اگر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور یہ بڑا کٹن سوال ہوگا جسے اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا اس کے لئے آخرت میں آسانی ہی آسانی ہے کیونکہ مال کے آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے مالداری اور غریبی دونے میں رب کی حکمت پوشیدہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے حج و عمرہ میں سب کے ساتھ کیسے انصاف کیا چنانچہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے عامال کے خبر دی جو کرنے کے اعتبار سے معمولی ہیں مگر عجل و ثواب کے اعتبار سے میزان میں حج و عمرہ کے برابر ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روشنی میں بعض وہ عامال ذکر کیا جاتے ہیں جن کی انجام دہی سے غریب و امیر سب کو حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے خاص طور سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی غمخاری ایک ایسا عمل ہے جو حج مبرور یعنی حج مقبول کا درجہ رکھتا ہے کرونا مہماری کی اس طور میں ہم حج کا سفر تو نہیں کر سکتے مگر کچھ ایسے کام ضرور کر سکتے ہیں جن کا ثواب حج و عمرہ کے برابر بتلایا گیا ہے مثلا ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماز سے نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول لہا یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا پھر دو رکعت نماز پڑھی تو اس کے لئے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جماز سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے اور جو نفلی نماز کے لئے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا ثواب ملتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مال و دولت والے تو سارا ثواب لے گئے وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں ساتھی اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے میں حج کا ثواب اور فجر کی نماز پڑھنے میں عمرے کا ثواب رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونے والے کے لئے کہا جو مسجد کے طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لئے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں ان کے لئے مال کی وجہ سے فضیلت ہے مال سے حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے کو پاسکو اور کوئی تمہیں تمہارے بات نہ پاسکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے وہ یہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد تم تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کے خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں تو آپ نے پوچھا تمہارے والدین میں سے کوئی بہایات ہیں تو اس نے کہا ہاں میری ماں تو آپ نے بتایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو تم حاجی عمرہ کرنے والے اور مجاہد سب کہلاؤگے اللہ اکبر ماں کے خدمت پر حاجی بھی کہلاؤگے اور عمرہ کرنے والے بھی کہلاؤگے اور مجاہد یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی کہلاؤگے سبحان اللہ اس کرونائی عہد میں اس کرونائی دور میں حج و عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمیں نمازوں کی پابندی عذکار کا التزام اور دین سیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے وہیں والدین کے ساتھ حسن السلوک کا بھی خصوصی خیال لکھنا چاہیے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ترجمہ ہے اس آیت کا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا ان کے لئے عاجزی کا بازو بچھا دینا اور عرض کرنا اللہ کے بارگاہ میں یوں دعا کرنا اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے میں پالا چھوٹے پر مجھ پر رحم کیا اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں خاص کر اس وقت جب ان کے اوپر ضعف کا غلبہ ہو یعنی وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں آزام قوت نہ رہے وہ ہماری ضرورت محسوس کریں جس طرح بچون میں ہم ان کے پاس بے طاقت تھے بے بست تھے ایسے ہی آخر عمر میں وہ ہمارے پاس ناتوا ہو جائیں تو ہم ان کی مدد کریں انہیں اوف تک نہ کہیں یعنی ایسا کلمہ موسیٰ نہ نکالیں جس سے سمجھا جائیں کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی ہے والدین کے حقوق اور حسن سلوک کے تعلق سے بے شمار احادیث کریمہ ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید کے ساتھ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں انہیں تکلیف نہ دیں ان کے خدمت کریں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے خاص طور سے وہ لوگ جو اس بار حج کی طاقت رکھنے کے باوجود اور کوشش کرنے کے باوجود وہ حج کو نہیں جا سکیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں حج کے بدلے میں جو عمال بتلائے گئے انہیں عمال کو کرنا چاہیے تاکہ اس ثواب کو ہم پا سکیں آخر میں بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ جنہیں اے اللہ جنہیں تُو نے حج و عمرہ کی سعادت سے نوازا ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور جنہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں اس کے برابر عجر ثواب سے نواز دے آمین آمین وآخر دعوانان الہلہ رب العالمین